بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹی فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیدیت سے ہوں گے آج پھر ایک مزیدار سی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج میں بناؤں گی ریڈ لوپیا جس کو راجمہ بھی کہا جاتا ہے بہت ہی سمپل اور ایزی طریقے سے اس کو بنائیں گے اور آج میں اس کو بلکل بھی بھگوئے ہوں گی نہیں بغیر بھگوئے اس کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں انشاءاللہ ساری ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو میں نے ایک کپ لال لوپیا لیا ہے دیکھیں یہ بلکل ڈرائے ہے اس کو میں نے بھگویا نہیں ہے اس میں میں پانی ایڈ کروں گی اور اس کو میں اچھی طرح سے صاف کر لوں گی ہاتھوں سے مسل کر یہاں میں نے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیا ہاتھوں سے مسل کر اب یہ بھلا پانی پھینک دیں گے اور دوبارہ سے میں اس میں پھر پانی ایڈ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے مسل کر صاف کر لیں گے دالوں کو اس طرح سے صاف کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جو مٹی ہے اور کچھرا ہے وہ سارا اس میں سے نکل جائے تو یہاں میں نے اس کو دو دفعہ صاف کر لیا ہے اب یہ بھلا پانی میں پھینک دوں گی اور یہاں دیکھیں لوپیا کتنا اچھا صاف ہو گیا ہے لوپیا کو ہم نے بھگویا نہیں تھا بغیر بھگویا بے بنانے لگے ہیں تو اس لئے ہمیں یہاں پہ ککر کا استعمال کرنا ہے ہاف کپ آئل ڈالیں گے دو میٹیم سائز کی پیاس دی تھی جن کو سلائس کر لیا تھا وہ ڈالیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے فرائے کر لیں گے اچھا اس کو زیادہ فرائے نہیں کرنا بس جیسے ہلکا سا پینک کلر آنے لگے گا تب تک کے لئے ہم اس کو فرائے کریں گے پیاس فرائے ہو کر دیکھیں تھوڑی سی سوفٹ بھی ہو گئی ہے اور اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوا اب اس میں ڈالیں گے اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے فرائے کر لیں گے جیسے ہی تھوڑا سی خوشبو آنے لگے گی اس میں سے تو اس میں مسائلے ڈالیں گے ورنٹ ہاف ٹی سپون لال میرچ پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلدی اور ون ٹی سپون اس میں زیرہ پاوڈر ڈالیں گے تو یہ بیسک مسائلے ہیں ہمیشہ جو گھر میں ہم یوز کرتے ہیں تو لیکن اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا تو یہاں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور ان مسائلوں کو بھون لیں گے مسائلوں کو آپ ہمیشہ آئل میں ضرور بھونہ کریں اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تین ٹیماتر میں نے لیے تھے جن کو میں نے بلینڈ کر کے ان کی پیوری بنا لی تھی وہ ڈالیں گے اور ٹیماتروں کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک اس کا پانی جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈرائے ہو جائے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے مسائلے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جیسے ہی مسائلے کو بھون لیں گے تو اس میں ڈالیں گے لوبیا تو لوبیا یہاں بلکل کچھا ہے اور دیکھیں جب ہمیں بنانا ہوتا ہے تو کتنی مشکل ہوتی ہے کہ ہم نے تو اس کو بھگوئے ہی نہیں ہے تو بس انشاءاللہ اس ریسیفی سے آپ بغیر بھگوئے آسانی سے بنائیں گے اس کو میں نے ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیا ہے ایک کپ لوبیا استعمال کیا تھا تو اب میں اس کو بند کر دوں گی کوکر کو اور بلکل سلو فلیم پہ دم والی فلیم پہ اس کو چالی سے پنتالیس منٹ کے لیے بنانا ہے اور اس دوران آپ نے اس کو نہیں کھولنا تو یہاں دیکھیں فلیم بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بلکل لو فلیم میں نے رکھی ہوئی ہے 45 منٹ کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے 10 منٹ کے لیے اس کو سٹیم میں ہی رہنے دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی اس کی سمودھ سی گریوی تیار ہو گئی ہے پانی اس کا بلکل ٹرائے ہو گیا ہے اور یہ آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا شوربہ پسند کرتے ہیں تو یہاں میں نے اس کو چابلوں کے سار سرف کرنا تھا تو اس لیے میں نے ہلکا سا یہاں پہ سوفٹ رکھا ہے اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال لیں نمک ہم نے پہلے یوز اس لیے نہیں کیا تھا کہ اگر ہم پہلے یوز کرتے تو یہ گلتہ نہیں تھوڑا سا دھنیا اور ہری مرچے ڈالیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کو دم والی آنچ پہ رکھیں گے تاکہ جو اس کی تری ہے وہ ساری اوپر آ جائے تو مزیدار سی یہ ریسپی آپ نے بھی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور سپیشلی آج کل ونٹرس چل رہے ہیں تو سردیوں میں تو یہ بہت ہی مزے کے لگتی ہے اور ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کے بہت بینیفیٹس ہیں تو یہاں میں اس کو کر لیتی ہوں اب ڈیش آؤٹ اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی فائنل لک کیا ہے الحمدللہ بہت ہی مزیدار راجمہ تیار ہے اور اس کی کنسسٹینسی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی اس کی پرفیک کنسسٹینسی بنی ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ سپیشلی چاول کے ساتھ تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے جو کہ میں نے آپ کو سکھائی ہے انشاءاللہ بہت پسند آئے گی اور آپ بار بار بنائیں گے تو ویورز کیسی لگی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں بہت پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں موٹیویٹ کرتے رہیں آپ کا سپورٹ ہی ہمارا پیار ہے تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ